اگر اس ویڈیو کے بعد بھی آپ کو سولر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے یہ چپٹری کلوز کر دینا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ کو پھر نہیں سمجھ آ سکتی کہ یہ سولر سسٹم ہے کیا یہ ہے ایڈمنڈ ایک فرنچ سائنٹس ان کو 1839 میں ہی سمجھ آگی تھی کہ کچھ میٹریلز کو اگر تیز لائٹ کے سامنے ایکسپوز کریں تو اس سے الیکٹریکل چارٹ جنریٹ ہوتا ہے اور یہ ہے چائنا انہوں نے صاف ستری گرین سولر انرجی کو اتنا سیریس لے لیا کہ آج 430 گیگا وارڈ پروڈکشن کے ساتھ یہ دنیا کے نمبر ون سولر انرجی پروڈیوسرز بن گئے ہیں اور ہمیں یہاں یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آن گریڈ آف گریڈ اور ہائیبرڈ سسٹم کیا ہے یہ سولر سسٹم کام کیسے کرتے ہیں لیکن فکر نہیں کرنی ہے اس ویڈیو کے بعد آپ نے اپنے سولر گایڈ خود ہی بن جانا ہے اور کسی سے نہیں پوچھنا پڑھنا آپ کو کہ یہ سارے سسٹم کیا ہوتے ہیں اور یہ سولر سسٹم یہ پینلز یہ انرجی کام کیسے کرتے ہیں چینہ زیادہ انڈرز بنانیو بند کردیا ہے جب اپنے ایک پرس نظر پرس نظر درسترین تفتیر بلو 1.5 دگریز بات راسترین ہمارا سورج ہر ٹائم ایک سو تیہتر قوارلین وارڈز جنریٹ کر رہا ہے اب یہ قوارلین پہ گوھر نہ کریں کہ یہ کتنا ہوتا ہے بس اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اتنی انرجی ہے جو ہر ٹائم سورج پروڈیوز کر رہا ہے کہ اگر پوری دنیا میں بھی سولر پینل لگا کے اس انرجی کو کیپچر کیا جائے تو بھی یہ ہماری یوزج سے ہماری ضرورت سے دس ہزار گناہ زیادہ ہے یعنی کہ جتنی ہماری انرجی کی ضرورت ہے اس سے ٹین تھاؤزن ٹائم زیادہ ہمارا سورج ہر ٹائم پروڈیوز کر رہا ہے بس ضرورت ہے اس ساری انرجی کو کیپچر کر کے کسی جگہ پہ سٹور کرنے کی اور یوز کرنے کی اور اس کے لیے ہم لگاتے ہیں سولر پینلز مطلب فری کی انرجی سولر پینل ہمارے پیسوں کے لگانے کی جگہ ہماری اور ٹیکس دینے ہم کو گورنمنٹ کو گورنمنٹ کی طرف بھی ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے سولر پینل آپ کے گھر کی چھت پہ لگے ہو کسی انڈسٹری میں لگے ہو یا کسی سولر پارک میں لگے ہو اس میں ہوتے ہیں بہت سارے سولر پینلز اور بہت سارے سولر پینلز میں ہوتے ہیں بہت سارے سولر سیلز اور اس سولر سیل کو بنانے میں سب سے پہلے آ جاتا ہے ایک میٹیلک کنڈکٹر جسے آپ پوزیٹیو الیکٹوڈ کہیں گے اس کے اوپر ایک تین سی لیر آ جاتی ہے سیلیکون کی یہ ہے ہمارا سیمی کنڈکٹر اور اس میں بھی دو لیرز ہوتی ہیں بوٹم لیر میں سیلیکون پلاس بورون ہوتا ہے اور اپر لیر میں سیلیکون پلاس فوس فورس ہوتی ہے اور اس کے اوپر آ جاتی ہے انٹی ریفلیکٹنگ کوٹنگ اور اس کے اوپر جو آپ کو میٹل کی گریڈ نظر آتی ہے یہ ہوتا ہے اس کا نیگٹیو الیکٹوڈ ان پتلی سی سٹریپس کو کہتے ہیں فنگرز اور اس بڑی چوڑی والی سٹریپس کو کہتے ہیں بس بار اور ان سب کے اوپر آ جاتا ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے ٹیمپرڈ گلاس اور اس سارے مٹریل کو ملا کے بنتا ہے ایک سولر سیل اور ان سب سولر سیلز کو ملا کے بنتی ہے ایک سولر پلیٹ اور انہی سیلز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ایک سولر پلیٹ کتنے کلو وارڈ یا کتنے وارڈ الیکٹریسٹی جنریٹ کریں گے پر یہ سولر سیلز یا سولر پلیٹس الیکٹریسٹی بناتے کیسے ہیں اسے ہم زیادہ کمپلیکشن ہی کریں گے اور سیمپل وارڈنگ میں آپ کو سمجھائیں گے یہاں ایک بڑا ہی آسان سا پروسیس ہے جب سن لائٹ کسی بھی سولر پینل پر ٹکراتی ہے تو اس میں ہوتے ہیں سن لائٹ کے فوٹونز اور جیسے ہی یہ فوٹونز سولر سیلز کے میٹریل کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس میں ریلیز ہوتے ہیں الیکٹرونز اور بس آپ کے سولر پینل الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے لگتے ہیں اور پھر اس الیکٹریسٹی کو ایک وائر کے ذریعے آپ کے انورٹر میں اور وہاں سے آپ کے گھر میں سپلائی کیا جاتا ہے اور اسی فوٹونز کے ٹکرانے اور الیکٹرونز میں کنورٹ ہونے کے پروسیس کی وجہ سے ان سیلز کو فوٹو والٹیک سیلز بھی کھا جاتا ہے اب یہاں بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو الیکٹریسٹی جنریٹ کیا ہے ہمارے سولر پینلز نے اس کو ہم ڈیریکٹلی اپنے اے سی پنکھے فریج اور لائٹوں میں کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں اس کے درمیان میں ہمیں لاکھوں اور بے خرچ کے ایک انورٹر کیوں ایڈ کرنا ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں اس کے پیچھے ہے الیکٹرک کرنٹ کی ٹائپس الیکٹرک کرنٹ کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک اے سی اور ایک ڈی سی اے سی مطلب آلٹرنیٹ کرنٹ اور ڈی سی مطلب ڈیریکٹرنٹ اب ڈی سی ڈیریکٹ کرنٹ جیسے کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں ڈیریکٹلی کرنٹ آ رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو الیکٹرونز ہیں یہ ایک ہی سائٹ کو بڑھتے رہتے ہیں اور جو آلٹرنیٹ کرنٹ ہے اس میں فارورڈ اور بیک ورڈ دونوں سائڈوں پہ الیکٹری سیٹی کے الیکٹرونز چل رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے آپ کا اے سی اور ڈی سی کا ڈی سی کا ڈی فرنس جو انرجی آپ کے سولر پینلز پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے اب یہ ڈی سی کرنٹ جو کہ ڈیریکٹلی سولر پینل سے آ رہا ہے یہ کچھ چیزوں میں تو یوز ہو سکتا ہے فار اگزیمپل ڈی سی موٹرز لیکن ہمارے گھر کی زیادہ اپلائنسز جو ہیں وہ اے سی کرنٹ پہ چلتی ہیں اور اسی وجہ سے اس ڈی سی کرنٹ کو اے سی میں چینج کرنے کے لیے سینٹر میں لگانا پڑتا ہے ایک انورٹر اور اس پہ ہمیں لگانے پڑتے ہیں لاکھوں روپے تاکہ ڈی سی کو اے سی میں کنورٹ کر کے ہماری تمام کی تمام امپلائنسز چل سکیں اور یہ رہا اس بات کا جواب جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم سولر پینلز کی انرجی کو ڈیریکٹلی اپنی چیزوں میں یوز کیوں نہیں کرتے کیوں سینٹر میں ایک انورٹر کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ سولر سسٹم کا جو میکنیزم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے کیسے لائٹ کے فوٹونز الیکٹونز میں کنورٹ ہوتے ہیں اور وہاں سے الیکٹرسٹی جنریٹ ہو کے آپ کی وائر میں انورٹر میں اور پھر آپ کے گھر کے اپلائنسز میں آتی ہے اب ہم سمجھ لیتے ہیں سولر سسٹم کی ٹائپس کو جس نے سب سے زیادہ کنفیوز کیا ہوا ہے جس میں آف گریڈ، آن گریڈ اور ہائیبریڈ سسٹم آ جاتے ہیں اور ان تین سسٹم نے سب کو کنفیوز کر رکھا ہے کہ ان میں سے چوز کون سا کرنا ہے ہمارے بجٹ میں کون سا آئے گا اور لانگ رن میں کون سا زیادہ فائدہ دے گا تو آف گریڈ، آن گریڈ اور ہائیبریڈ سسٹم میں سب سے پہلے ہم سب سے سستے سے سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سولر سسٹم لگانا ایک مہنگا پروسیس ہے تو بجٹ کا فیکٹر ہمیشہ انوالو رہتا ہے تو آف گریڈ سسٹم سب سے سستہ بھی ہے اور اتنا کمپلیکس بھی نہیں ہے اور اس کی انسٹالیشن بھی ایزی ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ آف گریڈ سسٹم ہے یعنی کہ گریڈ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس میں صرف آپ اوپر سولر پریٹس لگاتے ہیں وہاں سے انرجی جنریٹ ہوتی ہے آپ کے انورٹر میں آتی ہے ڈی سی سے اے سی میں کنورٹ ہوتی ہے اور آپ اپنی اپلائنسز میں اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کو آپ صرف دن میں یوز کر سکتی ہیں کیونکہ جتنی دیر سن لائٹ آپ کی پریٹس پر پڑتی رہے گی اتنی دیر جنریٹ ہوتی رہے گی اور اتنی ہی دیر انورٹر اس کو اے سی میں کنورٹ کر کے آپ کی پلائنسز کے لیے بھیجتا رہے گا جیسے ہی سورج گروب ہوگا اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی سولر انرجی کو یوز کرنے کی ہاں لیکن اگر آپ کا سسٹم بڑا ہے تو آپ اس میں بیٹریز بھی اٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو انرجی سولر جنریٹ کر رہے ہیں وہ پہلے آپ کی بیٹریز کو چارج کریں اس کے بعد آپ کے گھر کو سپلائی کریں اور شام کو جب سن لائٹ ختم ہو جائے اور سولر پلیٹس انرجی جنریٹ کرنا بند کر دیں تو آپ کی بیٹریز آپ کو بیک اپ دے سکیں اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بیٹریز لگاتے ہیں ان بیٹریز کو چارج کرنے کے لیے پیچھے کتنا بڑا سسٹم لگا ہوا ہے اور وہ بیٹریز آپ کو کتنا بیک اپ دے سکتی ہیں یہ سب کو ڈپینڈ کرے گا آپ کے بجٹ کے اوپر اس پہ بھی ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے اب کتنا بڑا سسٹم کتنی لیکٹسٹی جنریٹ کرے گا یہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے سمجھ لیتے ہیں کہ وارٹس اور کلو وارٹس میں کیا فرق ہے کلو وارٹ یا وارٹ یہ ایک سکیل ہے لیکٹسٹی کو ناپنے کا جیسے اگر آپ نے دودھ کو ناپنا ہوتا ہے تو آپ کو لیٹر میں ناپنا پڑتا ہے کہ ایک گیلن میں کتنے لیٹر اور کتنے لیٹر میں کتنے ملی لیٹر آ جاتے ہیں تو ایک کلو وارٹ میں ہوتے ہیں ون تھاؤزنڈ وارٹس یعنی کہ اگر آپ تین کلو وارٹ کا سسٹم اسٹال کرتے ہیں تو اس میں آ جاتے ہیں تین ہزار وارٹس کیونکہ سولر پینلز اپنی ہنڈر پرسنٹ کپیسٹی کے مطابق انرجی نہیں جنریٹ کر رہے ہوتے یہ کرتے ہیں زیادہ تین ہزار وارٹس یا تین کلو وارٹ کا سسٹم آپ کو صرف اکی سو ٹونٹی ون ہنڈر وارٹس سپلائی کرے گا اور ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی اکی سو سے لے کے بائی سو وارٹس تک انرجی لیتا ہے یعنی کہ جب فل سن لائٹ ہو اور پینلز اپنی فل انرجی جنریٹ کر رہے ہو تو اس میں آپ صرف ایک ایسی چلا سکتے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے لیکن جب اس کے ساتھ آپ باقی اپلائیسز چلاتے ہیں جس میں پنکھے ایفریٹ یا کچھ بھی آ جاتا ہے تو یہ ایسی نہیں چل سکتا اس کا مطلب کہ تین کلو وارٹ کا سسٹم آپ کا ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی چلانے کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کلکولیکشن سے آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تین کلو وارٹ کا سسٹم لگائیں اور سارا دن ایسی چلائیں یہ پوسیبل نہیں ہے آپ کو کم از کم اس سے ایک کلو وارٹ سسٹم بڑھا کرنا پڑے تو اگر آپ کو ایک ڈیٹ ٹن کا ایسی چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو چار کلو وارٹ کا سسٹم لگانا ہے جس کے اندر آ جائیں گے چار ہزار وارٹ اور جب یہ چار ہزار وارٹ اپنا سیونٹی پرسنٹ سپلائی کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینلز اپنی پوری انرجی سپلائی نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنی کپیسٹی کا سیونٹی پرسنٹ ہی سپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ریزلٹ میں ملیں گے ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ وارٹس اٹھائی سو وارٹس اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک ایسی اکیسو بائیسو وارٹس پہ چل جاتا ہے تو اب آپ کا ایک ایسی اور ساتھ میں تھوڑی سی اپلائنسز بھی چل جائیں گے تو یہ تھا ڈیفرنس وارٹس کلو وارٹس میں اور آپ کو اپنے گھر میں کیا چلانے کے لیے کتنا بڑا سسٹم چاہیے اس کی کیلکولیشن اور اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ گھر میں کتنے پینلز لگاتے ہیں اور انورٹر کتنی کپیسٹی کا لگاتے ہیں یہ بھی بہت لازمی ہے اور جب بھی سسٹم اسٹال کریں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انورٹر جو ہے وہ منیموم کپیسٹی کو میٹ کرتا ہو یعنی کہ اگر آپ فور کلو وارٹ کا سسٹم لگا رہے ہیں تو کوشش کریں ایک ہی بار انویسمنٹ کر دیں اور ایٹ کلو وارٹ کی کپیسٹی ہینڈل کرنے والا انورٹر لگا لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فیوچر میں اگر آپ ایک ایک پلیٹ ایڈ کر کے اپنے سولر سسٹم کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بار بار انورٹر چینج نہیں کرنا پڑے گا یہ تھا آپ کا آف گریٹ سسٹم اور وارٹ کی کیلکولیشن اب آن گریٹ سسٹم کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ کو سولر پلیٹ کی کپیسٹی کے بارے میں بتا دیں کہ ایک پلیٹ زیادہ تر پانچ سو ساڑھے پانچ سو وارٹ کی ہوتی ہے فور اسیمپل ایک پلیٹ ہم لگا لیتے ہیں فائیو ہنڈر وارٹ کی اور اگر آپ کو فور کلو وارٹ یا چار ہزار وارٹ کا سسٹم لگانا ہے جس پہ آپ کو ایک ایسی اور کچھ اپلائنسیز چلانی ہے تو آپ کو آٹھ پلیٹس لگانی پڑے گی پانچ پانچ سو کی آٹھ پلیٹس لگائیں گے تو آپ کا چار ہزار وارٹ یا چار کلو وارٹ کا سسٹم تیار ہوگا اور اسی کپیسٹی کے حساب سے میریموم کپیسٹی کو میٹ کرتے ہوئے آپ کو انورٹر لگانا پڑے گا کم از کم فور کلو وارٹ کا یا زیادہ زیادہ آپ جتنا بھی لگا سکیں اور بعد میں اس میں پینلز ایڈ کرتے جائیں تو آف گریڈ سسٹم میں آپ نے پلیٹ سے انرجی جنریٹ کی اس سے اپنی بیٹریز چارج کی یا اس کو اپنے گھر پر سپلائے کر دیا لیکن وہ صرف دن کو چلا اب آن گریڈ سسٹم میں کیا ہوگا کہ آپ اپنی پلیٹ سے انرجی جنریٹ کریں گے اس کو انورٹر میں بھیجیں گے انورٹر اس کو ڈی سی سے اے سی میں کنورٹ کرے گا اور اس کو آپ کے گھر میں یوز کیا جائے گا اور جب گھر کی کپیسٹی پوری ہو جائے گی اس کے بعد بچی ہوئی الیکٹسٹی کو گریڈ میں بھیجے جائے گا جس کیلئے لگتے ہیں گرین میٹرز اور اس کو کہتے ہیں نیٹ میٹرنگ یعنی کہ پہلے آپ نے سولر پریٹس لگائی وہاں سے جو انرجی جنریٹ ہوئی اس نے آپ کے گھر کی کپیسٹی پوری کی اور جو انرجی زیادہ ہو گئی وہ انرجی اس نے میٹر میں بھیج دی اب جب رات کو آپ کی سن لائٹ ختم ہو جائے گی اور آپ کی سولر پریٹس انرجی جنریٹ کرنا بند کر دیں گی اس کے بعد آپ یونٹس جو ہے اس میٹر سے لینا سٹارٹ کر دیں گے یونٹس کی کیلکلیشن بھی میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نیٹ میٹرنگ میں یونٹس کی کیلکلیشن پاکستان میں خاص طور پر کس طرح ہو رہی اب یہ ہو گیا آن گریڈ سسٹم جس میں آپ نے انرجی جنریٹ کی آپ نے گھر کو سپلائی کی اور باہر میٹر کو سپلائی کی جیسے ہی رات ہوئی آپ نے اسی میٹر کو جو یونٹ سپلائی کیے تھے وہ واپس لینا شروع کر دی تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ہائیبریڈ سسٹم اور یہ سب سے مہکا سسٹم بھی ہے کیونکہ اس میں بیٹریز کا اضافہ ہو جاتا ہے یہ آن گریڈ سسٹم کی طرح ہی ہے صرف اس میں بیٹریز زیادہ ہیں اس میں ہوگا یہ کہ آپ کی سوڑر پریٹس جو انرجی جنریٹ کریں گی وہ جائے گی انورٹر میں انورٹر سے آپ کی بیٹریز میں بیٹریز سے آپ کے گھر میں اس میں آپ کی بیٹریز بھی چارج ہو رہی ہیں اور گھر میں بھی انرجی سپلائی ہو رہی ہے اور اس سب کے بعد جو انرجی جو الیکٹری سٹی ایکسٹر بچے گی وہ پیچھے میٹر کو سپلائی کر دی جائے گی یعنکہ گریڈ کو پھیج دی جائے گی اب جب رات کو لائٹ جائے گی تو سب سے پہلے آپ اپنی ان بیٹریز کو جن کو آپ نے اس الیکٹری سٹی سے چارج کیا تھا اس کو یوز کریں گے اور جب وہ بیٹریز بھی ڈسچارج ہو جائیں گی اس کی کپیسٹری ختم ہو جائے گی پھر آپ نے جو یونٹس ایکسپورڈ کیے تھے گریڈ کو ان کو یوز کرنا شروع کر دیں گے ان کو واپس اپنی الیکٹرک کمپنی سے واپس لینا شروع کر دیں گے لیکن یہ آن گریڈ اور ہائی بریڈ سسٹم اس میں جب آپ نیٹ میٹرنگ پہ آتے ہیں یہاں پہ جو کیلکولیشن ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے خاص طور پر پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں آپ نے جو یونٹس گورنمنٹ کو سیل کرنے ہے اس کا ریٹ لگائیں گے نائنٹین روپیز پر یونٹ یعنی کہ اگر آپ نے فائیو ہنڈر یونٹ سپلائی کیے ہیں اس کو مٹیپلائی کریں گے نائنٹین روپیز پر یونٹ سے اور اس کا ایک ریٹ نکالیں گے اور جب آپ وہی یونٹ اپنے الیکٹرک کمپنی سے واپس خریدنا شروع کریں گے تو وہ آپ کو آپ کے ہی ریٹس پہ یعنی کہ جو چوون پچپن یا ساٹھ پہ یا جو بھی آپ کے ایریا میں ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ کو وہ یونٹس واپس ملیں گے یعنی کہ سستی بیجلی گورنمنٹ کو آپ سے خریدے گی جبکہ یہ ساف ستری انرجی ہے اور آپ کو اپنی کول یا ہائیڈرو پلانٹس والی انرجی مہنگے ریٹ پہ واپس بیجیں اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے لازمی ہو جاتا ہے کہ آپ نے جو سسٹم لگایا ہے وہ آپ کی گھر کی یوزیج کی کپیسٹری سے کم از کم تین گناہ بڑھا ہو کیونکہ آپ سے گورنمنٹ نے بہت سستے میں یونٹ خرید دیا ہے اب آپ جو واپس یونٹ خرید رہے ہیں اگر آپ نے پانچ سو یونٹس ایکسپورٹ کی ہیں اور پانچ سو ہی امپورٹ کر لی ہیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ بل آئے گا کیونکہ کلکولیشن میں جو آپ نے بیچے وہ نائیٹین سے ملٹیپلائے ہوئے اور جو آپ نے خرید دے وہ ففٹی فور یا سکسٹی روپیز کے ساتھ ملٹیپلائے ہو کے آپ کو واپس ملے ہیں اور ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہوگا وہ آپ کو بل ملک کی آئے گا تو یہاں تو آپ کے بہت سارے پیسے ہو اور آپ اتنا بڑا سسٹم لگائیں کہ وہ آپ کے گھر کی کپیسٹری بھی پوری کریں یونٹس ایکسپورٹ بھی کریں اور جو یونٹس آپ امپورٹ کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کریں جو آپ نے ایکسپورٹ کی ہیں تو یہ تھی ساری کی ساری انفرمیشن کہ سولر سسٹم کیا ہے کیسے کام کرتا ہے کیسے بنتا ہے کیسے الیکٹری سٹی جنریٹ کرتا ہے اور یہ تینوں سسٹمز آن گریڈ آف گریڈ ہائیبری سسٹم کیا ہے اور نیٹ میٹرنگ کیا ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی کوئی کوئیسن آپ کا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں لیکن ایم شور کہ اس کے بعد آپ کا کوئی بھی کوئیسن نہیں ہوگا آپ کو کسی سے بھی نہیں پوچھنا پڑے گا کہ نیٹ میٹرنگ کیا ہے آن گریڈ آف گریڈ اور یہ سسٹمز کیا ہے سولر سسٹم کیا ہے اور اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ سولر سسٹم کیسے کام کرتا ہے اس کو سمپلی یہ ویڈیو شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے کس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے ہو تو یہ لائک کا بٹن ضرور دمانا ہے آپ نے اور جن کو یہ انفرمیشن چاہیے ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ابھی میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تینکیو فور واشنگ ایر Nósモرشو فور واشنگ موسیقا موسیقی